آج کچھ گفتگو غالب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں ایسے تو غالب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور میں نے بھی ایک کتاب غالب ایک مطالعہ لکھی ہے اور متعدد مضامین بھی لکھے ہیں جو ابھی اس میں شامل نہیں ہیں لیکن آج میں یہ بات لینا چاہتا ہوں کہ ان کی آفاقیت کس بات میں ہے یک تو یہ اور دوسری یہ کہ ایک مفقر شاعر جو انہیں کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے ایک فلسفی شاعر کچھ لوگ کہتے ہیں میں زیادہ فلسفی نہیں کہتا میں مفقر شاعر کہتا ہوں تو اور دوسری یہ تیسری یہ چیز ہے کہ غالب کی شاعری ایک منفرد شاعری نہ صرف لب و لہیے کے ادبار سے اسلوب کے ادبار سے بلکہ خیال کے ادبار سے بھی اور تیسے اس کے بعد کی ایک چیز ہم ہے کہ ہماری زندگی میں جو ثقافتی تغیر پیدا ہوا انقلاب پیدا ہوا ایک نیا نقطہ نظر زندگی کو دیکھنے پرکھنے اور غالب کے زمانے میں جو مغرب کا حملہ تھا ثقافتی حملہ اس کی طرف غالب کا کیا روئیہ تھا اور کیوں ایسا روئیہ پیدا ہوگا تو یہ بہت سے کچھ خیالات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو میں غالب کی نسبت سے بیان کرنا جاؤں گا شاعر تو ظاہر ہے کہ ہر محلے میں ہیں اور اردو ادب میں تو بیشواہ شاعر ہیں لیکن غالب کی انفرادیت کیا ہے سوال ہے کہ ان شاعروں میں کیا صرف لب و لہجے کی انفرادیت ہے اسلوب کی انفرادیت ہے یا ایک خیالات بھی نہیں تو یوں تو لب و لہجے کی انفرادیت کموں بیش ہر اچھے شاعر میں پائی جاتی ہے اور اسلوب کی انفرادیت بھی پیدا کر لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیال میں انفرادیت پیدا کرنا اور کوئی ایسا خیال لانا جو حیات آفری ہو جو پوری قوم کے لیے ایک نئی زندگی بخش رہا ہو تو ایسا شاعر تو غالب سے پہلے کچھ میر مدھے نظر آتے ہیں اور تو کوئی دوسرا نظر دی آتا ہے تو ہم پہلے اسی سوال کو لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ غالب نے کونسی ایسی بات کہی جس کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے ایک حیات آفری نقطے نظر دیا یا زندگی جو ہماری تھی اس میں ایک نئی لہر ہماری پرانی زندگی میں جو موت کی طرف جا رہی تھی انحطاعت پذیر تھی اس میں زندگی کی ایک نئی لہر پیدا تھی یہ ایک ہم سوال ہے غالب پیدا ہوئے سترہ سو اٹھان بھی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ شالم دلی میں تھے اور پھر اٹھارہ سو تین میں دلی کو انگریزوں نے فتح کر لیا جنہیں پانچ ورس کے رہے ہوں گے چار ورس کے رہے ہوں گے اور ایسے تو شاہ اکبر و بہدر شاہ زفر بادشاہ براہ نام تھے قلعے میں لیکن حکومت تو انگریز کی آ چکی تھی دلی میں اور آگرے میں جہاں ان کی پیدایش تھی تو انہوں نے پرانے نظام کے تو باقیات دیکھنے جو صف بچھی ہوئی تھی پہلے سے جو بساعت زندگی پہلے کی تھی وہ بھی موجود تھی اب جو نئے قدم پڑھ رہے تھے انگریزوں کے وہ بھی ان کے سامنے آ رہے تھے اب دیکھیں کہ اس ماحول میں دو نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ بھائی اب یہ جو ہے ایک ایسی طاقت ہے جو جس کو ہم ہٹا نہیں سکے جس سے شکست کھا گئے بھائی دلی کو فتح کرنے کے معنی کیا شکستی تو کھائے لیکن صرف بات اتنی نہیں ان کے چچا پہلے تو وہ مہارٹوں کے کی ملازمت میں تھے اور قلعہ دار تھے آگرے کے اور جب آگرہ فتح ہوا ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی اس کے پاس انگریزوں کی ملازمت میں آگئے اور پھر ان کی پینشن ہوئی اور اس ان کے پلیٹون کمانڈر ہوئے اور اس کے عوض ان کو تلخواہ ملتی تھی وہ پلیٹون کے لئے بھی تھی ان کے لئے بھی اور مشاہرہ جو ان کا تھا وہ جو غالب نے لکھا سترہ سو روپیاں اس زمانے کا بہت زیادہ آج کل کے زمانے کا تو ہے ہی سترہ سو روپے مشاہرہ اور کچھ تو یہ ایک تو یہ کہ ان کی انگریز دوستی خاندان میں تھی اور دوسری یہ کہ اور بھی عیضہ جو تھے ان کے سسرالی عیضہ جو تھے وہ بھی انگریز کی ملازمت میں آگئے تھے ان کے سسر کے جو بھائی تھے وہ بھی انگریز کی ملازمت میں آگئے تھے تو اور ان لوگوں نے وہ بھی پہلے مرفتوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ ہوگئے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں میں نے یہ پس پرندر اس لئے بیان کیا ہے کہ انگریزوں سے ان کے خاندانی وابستگی تھی اور غالب کو پنشن بھی انگریزوں سے ملتی تھی جب ان کے چچا کا انتقال ہوا تھے ان کے لئے پنشن جو مقرر ہوئی ان کے خاندان کے لئے تو ان کے تو کوئی تھا نہیں اولاد میں سے جو غالب کے حصے میں بھی پنشن آئے تو چلیے بھائی یہ صحیح کہ وہ پنشن خارت تھے انگریزوں کے لیکن انگریزوں کے ملازم تو بہت سے لوگ تھے لیکن صرف انگریز دشمنی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہیں جب تک کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا کہ انگریز سات سو ہزار میل سے یا چار ہزار میل سے یا پانچ ہزار میل سے آ کر سمندر کے راستے سے اس ملک کو فتح کر رہا ہے اپنے قوت سے اتنا نہیں یعنی تھوڑے سے کبھی بھی ہندوستان میں پچاس ہزار انگریز سپاہیوں سے زیادہ کبھی بھی نہیں رہے اور ہندوستانی لشکر ان کا ہوتا تھا اور فتح کر رہے ہیں ہندوستانی لشکروں کے سہارے تو ایسا کیوں کر ہوا بھائی کہ ایک ملک میں جا کے لشکر بھی کھڑا کرتے ہیں اس ملک کے لوگوں کا اور اس کو فتح بھی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہی سمجھنا چاہیے دوسری طرف یہ سمجھنا چاہیے کہ پچاس ہزار آدمی کو چٹنی کی طرح سے ہندوستانی کھا جاتے ہیں لیکن جناب وہ پچاس ہزار آدمی جو ہیں وہ فاتح قرار پا رہے ہیں اور انہوں نے جب اٹھاس ہزار تاون میں جنگ ڈلی میں کی تو وہاں بھی پتا چل گیا کہ وہ انگریز کیا چیز ہیں تو کونسی چیز تھی ان کی ڈسپلن ایک تو فوجی تندیم دوسری ان کا ہتھیار آپ لڑنا ہے تلوار سے اور جناب وہ لمبی سے ایک بندوق ہوتی تھی جس میں ٹوپی لگا کے داگا جاتا تھا ایک گھنٹے میں تو وہ ایک فائر کرتی تھی ادھر جناب جو ہے وہ رائیفل چل رہے تھے اور ڈسپلن انگریزوں کی جو تھی فوجی وہ زیادہ اچھی تھی تو ظاہر ہے کہ تلوار کا مقابلہ رائیفل سے تھا تو وہ کہاں تک ساتھ دیتی تلوار تو پرانا جو ہمارا نظام زندگی تھا اور جو اس کے جو وار فیر تھے وہ سب بدل گئے تھے یہ تو ایک چیز تھی اب یہ دیکھئے کہ اٹھارہ ستاون میں جو انگریزوں کو فتح نصیب ہوئی حالانکہ خاصے بڑے حصے میں ان کے خلاف بغابت ہوئی عوض سے لے کر لکھنو سے لے کر دلی تک کا سارا ایریا جھانسی کا ایریا کلکتے اور بیہار اور یہ تک لاہور تک میں تو اتنی بڑی بغابت ہے اور انگریز جو ہے کامیاب ہو رہا تو یہ کیا چیز تھی اس میں دیکھئے کہ ریل کا جال وہ انہوں نے پہلے بچھا دیا ٹروپ موومنٹ پہلے ہو گیا جتنی تیزی سے ریل پہنچا سکتی سپاہی کو اتنی تیزی سے گھوڑے پر نہیں جا سکتا سپاہی ایک تو یہ دوسری طرف ٹیلی گراف کلکتے کی خبر جو ہے وہ ٹیلی گراف ایک منٹ میں ڈلی آ رہی یہ یہ سہولتی نہیں ہے ادھر ہر کارہ دور رہا اچھا صاحب تیسری چیز ایک جو کشتیاں چل رہی ہیں سپاہیوں کو لے جا رہی ہیں دریہ پر وہ دخانی کشتیاں ہیں سٹیمر ہیں ادھر جناب وہ چپو سے وہ چلایا جا رہا کشتی رانی کی جا رہی تو بتلا یہ کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنیک اور کہاں یہ اور اس میں جناب آپ پیچ پیچ کھا رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تو کیوں نہیں ہاریں گے آپ بھئی آپ سوے رہے پانچ سو سال تک تین سو سال تک تو ہاریں گے کس نے کہا تھا کہ آپ یہ سب علوم نہ حاصل کیجئے تو جب علوم انہوں نے حاصل کیا انہوں نے ٹیکنیک ایجاد کی انہوں نے جناب نو بنو ہر طرح کی ایجادات لا کے یہاں اس کو مظاہرہ کیا گیس کی لائٹ آپ کے ہاں تو وہی ڈیوٹ اب وہی چراغ جلتا تھا شما جلتی تھی جاتا تھا انہوں نے گیس کی لائٹ سے سڑکیں روشن کر دی چنانچہ اٹھارہ سو ستائیس میں جب غالب کلکتے گئے ہیں پھنشن کے مقدمات پہ لڑنے کے لئے سفارش کرانے کے لئے تو بکہ نور بنا ہوا تھا کلکتہ اور جن لوگوں نے دیکھا ہے کلکتے کو اور اس زمانے کا جو وہ جو انگریز جہاں رہتے تو اس حصے کو تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے سے وہاں گیس کی لائٹ سڑکوں پر تھی اس زمانے سے اور سٹیور جو ہے دھریا پر چلتا تھا اور بڑے بڑے جہاں جو ہے وہ اگلی میں آکے ٹھائرتے تھے اور چالیس ہزار اور آبادی یوروپین کی تھی اس وقت جس وقت غالب گئے تو اس سمانے میں جبکہ لاکھ دو لاکھ آبادی دیسی لوگوں کی تھی اس میں چالیس ہزار یوروپین کولنی تھی سمجھا آپ نے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کیا مزاج بن گیا ہوگا شہر کا مزاج کیا بن گیا ہوگا تو غالب نے اپنی آنکھ سے دیکھا بھائی اس جا کر اس شہر کو انہوں نے کہا یہ تو لندن سانی ہے یہ تو مشرق کا لندن ہے وہاں تو لندن ہوگا ایک یہ تو مشرق کے لندن ہو گیا ہے اور وہ ساری سہولتیں ان کو مہیا ہے جو کہ یہ یورپ کے لندن کو حاصل تھی گیس کی روشنی ہے سٹیوئر ہے چلنے کے لیے ٹیلیگراف ہے تفریق کے لیے گرامو فون اجازت ہو گیا تھا بازہ بج رہا ہے بج رہا ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس میں کون بیٹھا ہے لوگ اُلٹ اُلٹ کے دیکھتے تھے گرامو فون کو کہ اس کے اندر کوئی بیٹھا تو نہیں ہے تو یہ کہاں یہ جناتوں کو بوتل میں بند کرتے تھے عورتوں کے جنرال پا آ کے بولتے تھے سروں پر اور کہاں یہ گرامو فون میں ایک جنرال بند ہو گیا تھا گانے والا تو یہ ہم جو چار سو سال پا سو سال سے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ شکست ہماری علمی تھی وہ شکست ہماری سائنس کی دنیا میں داخل نہ ہونے کی تھی وہ شکست ہماری ٹیکنالوجی سے نواقف ہونے کی تھی آپ کے پاس دمیان دیا سلائی بھی نہیں تھی حضرت دیا سلائی بھی ہنگریز لائے آپ تو چنگاری دبا کے رکھتے تھے اس میں چولے میں تاکہ کسی موقع پر فوراں اس کو جلالیں یا چکھماک کا پتھر استعمال کرتے تھے تو یہ تو آپ کی حالت تھی آپ نے کہاں اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ہم کیوں ہار گئے اچھا وہ سب تو چھوڑ دیئے کہ فلانے ساتھ نہیں دیا اور فلانے نہیں ساتھ دیا چنچلی یہ نہیں ساتھ دیا اس نے نہیں ساتھ دیا اس نے نہیں ساتھ دیا لیکن یہ سب جو حقائق ہیں جو سائنس کی دنیا سے ٹیکنالوجی کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان پر کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا یہ شخص اکیلہ غالق اس زمانے میں ایسا شخص تھا جس نے پہلی دفعہ اس تبدیلی کو محسوس کیا کہ بھائی یہ تو غضب کیا انسان ہے یا ایسی اجادات نبنو ہمارے لئے لائے ہیں کہ ویسی تو نہ دیکھی نہ سنی کبھی اور اس کو ہم رد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اجادات انسان کی راحت میں اضافہ کرتی ہیں اس کی آسائشوں میں اضافہ کرتی ہیں انس کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں ایک چیز لیے اب دوسری چیز لیے مغلیہ حکومت میں مطلق الانان بادشاہ جو بادشاہ نے حکم دیا وہ اس کی پیروی کیجئے بھائی کچھ قاضی تھے کچھ مفتی تھے وہ بھی منازم رکھے یادے تھے کوئی اسلامی مسئلہ آتا تھا تو اس میں قاضی مفتی سے پوچھ لیتے تھے ترکے کا آیا لیکن بیشتر احکام جو صادر ہوتے تھے وہ تو مطلق الانان بادشاہ کرتا تھا اور بعض وقت صدایں ایسی تھی ہیں جو جنگی اسلام میں گنجائش نہیں یا جو خلاف شرع بھی تھی تو بادشاہ مطلق الانان ہوتا تھا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا اس کے وزیر وزراء جو ہوتے تھے وہ تو اسی وقت تک وزیر وزراء ہے جب تک کہ اس کی حمایت کریں مخالفت میں تو پھر ان کو جان کی اگر پناہ ملے حضور ہوئے اور فلاں ہے ڈھماکہ ہے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے تھے تو چاید کوئی کلمہ حق کہہ سکتے تھے برنہ سب ڈرتے تھے تو جس مطلق الانان حکومت کا ایک نمونہ تھا نہ ڈیموکریسی نہ ایڈوائزری بائیڈی نہ ایڈوائزری بائیڈی کا کوئی اثر بادشاہ پر سمجھا آپ نے نہ کنسلٹیشن کہ جو کہا گیا کہ مشورہ کرو آپس میں تو کہاں مشورہ آپس میں ہوتا تھا کوئی کنسلٹیشن نہیں کوئی ادارہ جمہوریت نہیں کوئی الیکشن نہیں کچھ نہیں اچھا بھائی اب جناب مسئلہ یہ تھا کہ ادھر انگریز آیا تو ادھر بن گیا آپ کا حاکم وہ بہت اس نے ستایا آپ کو بہت لوٹا اس وید شبہ نہیں ہر طرف سے لوٹا پیسہ بھی مال بھی اور سب کو جو دولت مند امیر ہو کے چلا گیا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس نے کوٹ نئی ٹائب کی قائم کی کچہری نئی قسم کی جس میں قانون کے تحت مقدمات فیصل ہوتے تھے اور مقدمات جو فیصل قانون کے ہوتے تھے تو وہ جناب اس کے ریونیو کے الگ اور فوجداری کے الگ پینل کوڈوں سے تیار کر آیا اور ریونیو کا اس نے جو کیے وہ الگ پھر اس نے پرسنل لیبرٹی کا بھی ایک اس نے مسئلہ آگیا یعنی اگر آپ ہندو ہیں لیکن آپ اپنے ہندو دھرم کو چھوڑ کے عیسائی بننا چاہتے تو یہ حق اس نے دیا کہ عیسائی بن سکتا ہے اسے ہندو سوسائیٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو فانسی پر چڑھا دے یہ حق نہیں ہے کہ اس کا حقہ پانی بن کر دے یہ حق نہیں ہے کہ اس کی جائدات کو اپنے قبضے میں کر لے یہ سب ہوتا تو اس زمانے میں تو بائی لاؤز گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس کے اقرباج اس کو اپنی جائدات سے محروم نہیں کر سکتے اور یا اگر کوئی شخص کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو مذہب تبدیل کرنے کے بنیاد پر اسے فانسی نہیں دی جا سکتے فرض کیجئے کہ مسلمانوں کے حق میں کتنے ہندو مسلمان ہوئے لیکن ہندو نے کبھی یہ تو نہیں کہا قضات تو کر دیا ان کو برادری سے نکال دیا حقہ پانی بند کر دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو فانسی دو ہمارا مولوی تو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی مذہب اسلام سے ہٹ جائے تو اس کو فانسی دے دو مرتض ہے وہ کافر ہے اذن انگریز نے ایک پرسنل لیبرٹی کا لہ بنا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنا ایمان و عقیدہ اختیار کرنے میں اور سزا و جزا کا ایک نظام ہے کہ اس پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کام کرے گا تو اس کے یہ یہ نتیہ ہوگا تو اس میں لاکھ لیکونا سہی اس میں لاکھ برائی سہی جو آج آپ تلاش کریں کہ پینل کورڈ میں یہ برائی تھی لیکن ابھی تک تو چل رہا بھائی پاکستان میں بھی چل رہا ہے پینل کورڈ انہیں انگریزوں کا اور ریونو کے کیسے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں تو لاکھ یہ سب کہنے کے باوجود بھی ایک آئینی نظام تھا اس غلامی میں بھی ایک آئینی نظام سیاسی غلامی تھی لیکن وہ سیاسی غلامی کو انہوں نے ایک آئینی غلامی میں تبدیل کر رکھا تھا یہ چیز غالب نے محسوس کی کہ بھائی یہ تو بھائی ایک نیا نظام ہے کہ یہاں تو قانون کی حکومت چل رہی ہے کلکٹر صاحب ہوں تو کمیشنر صاحب ہوں تو جنٹ صاحب ہوں گورنر بہادر یہ نہیں کہ جو مزاج میں آگئے انہوں نے اس کو قتل کر دو تو قتل ہو جائے بلکہ وہ اس کو قانون کی ضد میں آتا ہے تو اس کو صد دو تو یہ اس نظام کو جب دیکھا ہے انہوں نے اور یہ ایجادات نوبل ہو تو ایک نیا نقطہ نظر ان کا پیدا ہو اور اس کا اظہار انہوں نے اس وقت کیا جب آئین اکبری سر سید احمد خان نے ایڈٹ کی حبل فضل کی اور اسے شائع کرنا چاہا تو کہا غالب سے کہ تم اس کی تقریز لکھ دو تو انہوں نے ایک تقریز منظوم لکھی فارسی میں اور اس میں انگریزوں کی تعریف کرنی شروع کر دی اور وہ یہ سمجھے کہ شاید سر سید احمد خان اول فضل کے زمانی کی حکومت کو انگریزوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لہذا اس لئے وہ چھاپ رہے ہیں یہ غلط ان کا خیال تھا ایسا خیال نہیں تھا سر سید احمد خان لیکن تاریخ کی کتاب تھی چھاپ لگا بلال اس میں انہوں نے لکھا کہ انگریز یہ لایا ہے یہ لایا ہے قانون لایا ہے فلا لایا ہے اور یہ اجادات نو بنو ہیں اور جناب رات کو انہوں نے دن بنا دیا ہے اور جناب حرف کو انہوں نے پر لگا دیئے ہیں اور جناب انہوں نے آواز سوئی کے نوک پر آواز جو ہے رخص کرتی ہے یعنی اس طرح کے تشبیحات استیار استعمال کے اور نظام ایسا ہے کہ اس میں آئین ہے اس میں مطلق الانانیت نہیں ہے بلکہ آئین کی پاولی ہے اور پھر آخر میں لکھا کہ مردہ پروردن مبارک کام نہیں ہے مردہ پروری اچھا کام نہیں ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ موٹف جو سرسائیت کا تھا اس کو نہیں سمجھ پائے غالب اور کچھ انہوں نے اپنے غلط نتائر نکال لیا لیکن یہ بات کی مردہ پروردن مبارک کارنیت یہ ایک اہم چیز تھی ہے اچھا دیکھئے کہ جب وہ کلکت پہ گئے ہیں تو اس زمانے میں وہ فارسی میں شیر کہا جیسے ہیں اردو غزلیں بہت کم اس زمانے کی اس سے پہلے کی ہیں اور وہ بات کی ہیں لیکن اس زمانے میں وہ فارسی میں کہا جیسے ہیں تو فارسی کی جو غزلیں اس میں کہیں ہیں اس زمانے میں ان خیالات سے متاثر ہو کر وہ غزب کی ہیں اس میں ایک شیر آتا ہے خوشم کے گمبدے خوشم کے گمبدے چرخے کوہن فرور عزت میں خوش ہوں کہ چرخے کوہن پرانا آسمان اب دے لفظ پرانا کو دیکھیں پرانے آسمان کا گمبد گر رہا ہے اور یہ آسمان کو تو گمبد سے تشبیح دیتے ہیں خوشم کے گمبدے چرخے کوہن فرور عزت گر رہا ہے پرانا آسمان کا گمبد جو ہے اب یہ گر رہا ہے اگرچہ خود اگرچہ خود ہم بھر فرق من فرور عزت اگر یہ سب کا سب ملبا جا ہے میرے سر ہی بکیوں نہ گر پڑے مہیں کیوں نہ پیس جاؤں اس میں لیکن میں خوش ہوں اس بات سے کی پرانی دنیا مٹ رہی ہے کیا عظیم بات کہی اس تو صاحب یہ تو بات کسی نے اس زمانے میں کہی دی غالب کے علاوے یہ تو صرف غالب کہ گیا پھر فارسی کے ایک شیر میں شیر و شائری سے متعلق کہا اس میں جس میں یہ کہا اب میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں رفتم کی کوہلگی زتما شا برف گنم یعنی میں کلکتے اس لیے گیا کہ چشم نظارہ میں جو پرانی چیزیں تھیں ان کو بہت باہر پھیک دیں اور ایک نیا نظام حصیات کا طرز احساس کا پیدا کرو چنانچہ اس وقت سے ان کی شائری ایک نیا موڑ اختیار کرتی ہے اور اس شائری میں ایسے ایسے انہوں نے غضل فارسی میں کہیں ہیں کہ جس کے جناب ایک شیر اس میں جو ہے وہ بھی غضب کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مانا ہم نے کہ یہ جو مغرب کے لٹیرے آئے ہیں انہوں نے ہمارا مال و دولت چین لیا لیکن یہ تو سوچو کہ انہوں نے چین کے ہم کو واپس کیا کیا ہمارے لئے تو انہوں نے نیا آفتاب تلو کر دیا ہمارا سارا مال انہوں نے لیکن لوٹایا کے اس طرح سے کہ نئے علم و حکمت ہمیں ہمیں عطا کر دیا تو مانتے ہیں ہمیں اس بات کو کہ بھائی ان کے خاندان کے لوگ انگریز پرست تھے چلیے بھائی پنشن کھاتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ خوش آمدی تھے انگریزوں کی انہوں نے بہت سے قصائد لکھیں انگریزوں کی تعریف یہ ابھی وکٹوریا کا بھی قصیدہ ہے یہ سب مان لیتے ہیں لیکن سوچئے یہ کہ کیا تغیر ذہن میں پیدا کیا ایسا زبردست تغیر ذہن میں پیدا کیا کہ دیکھو اب زمانہ بدل گیا ہے اگر تم نے مغرب کے علوم و فنون کو حاصل نہ کیا تو تمہارا وجود تو کہیں باقی نہیں رہے گا اور اس علوم و فنون کو سیکھنا جس سے کہ نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور وہ نظامِ ہستی جس میں آئین کا احسرام ہو سمجھا آئین کا احسرام وہ اس زمانے میں غالب سکھا رہا ہے لوگوں کو جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے تو یہ اس چیز کو دیکھئے کہ یہ جو تبدیلی اس کے ذہن میں ہے وہ اس کی لاکھ انگریز دوستی مان لیجئے پرستی مان لے سب پر بھاری ہے تو ایک چیز تو آپ نے یہ پکلا صاحب کی کیا چیز اس نے ہم کو دی اب دیکھئے کہ اور دوسری چیزیں کیا ہیں ایک آپ کہتے ہیں کہ صاحب انگریز نے ہندو مسلمان کو لڑا کے اپنا کام نکالا کبھی ہندو کی پشت بنائی کی کبھی مسلمان کی پشت بنائی کبھی ان کو تھپ تھپ آیا کبھی ان کو تھپ تھپ آیا اور اس طریقے سے ٹکڑا ٹکڑا کہ اپنا کام نکالتا رہا ٹھیک لیکن انگریز کیا آپ کے کان میں آگے پھوکتا تھا کہ بھائی تم یہ کرو وہ تو سیچویشن ایسی پیدا کرتا تھا کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن ایک ایسے زمانے میں انگریز حاکم تو ایک دوسری چیز ہوتی نہیں یہ تو لڑا چاہتا تھا چلیے اور ہندوز کو کبھی بڑھایا کبھی مسلمان کو بڑھایا کبھی ان کو نوک نہیں دی کبھی ان کو نہیں دی اور اٹھارہ ست آون کے بعد سے مسلمان انگریزی زبانی سے بھاگتے تھے اسے کفر کے برابر سمجھتے تھے انگریز کی نوکری کو بھی کفر سمجھتے تھے حتیٰ کہ انگریز سے ہاتھ ملا لیتے تھے بھائی تو گھر آکے اس کو دھوتے تھے سنا آپ نے یہ حال تو تھا ایسا سکر کبھی پتلور پہنتے تھے تو نیچے پیجامہ بھی پہنتے تھے اور صاحب کے سامنے جب جاتے تھے تو جگتہ اتار کے جاتے تھے لیکن جب وہ گھر آتے تھے ہاتھ ملانے کے وجہ سے ہاتھ دھوتے تھے تو یہ اتنا تو تاثر تھا خیر یہ سب تو تھائی لیکن وہی انگریز جو حاکم کی حیثیت سے تو اتنا تھا کہ وہ دور رکھتا تھا نیٹیف کو کالا مہین کو وہ دور رکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی نفسیات غلامانہ ہے اگر ان کو اپنے قریب ہم لائیں گے تو پھر یہ ہمارے تابے نہیں رہیں گے لیکن جو مشنریز ان کے یہ تھے جنہوں نے عیسائیت بڑھائی اور پھیلائی اور ان کو ہم آج برا کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت بھائی تو کون جا انہوں نے عیسائیت اگر اچھوتوں کے درمیان گئے بھنگیوں کے درمیان گئے چماروں کے درمیان گئے اور ان سے کہا کہ تم انسان ہو تم اچھوت نہیں ہو تم بھی بھگوان کی مخلوق ہو تو کیا برا کیا بھائی اگر کم از کم وہ عیسائی ہو کے انسان تو بن گئے وہ اچھوت چمار تو یہ تو مشنریز نے کیا مسلمان اتنے زمانے سے تھے لیکن انہوں نے اچھوتوں کو بھی اچھوت تصور کیا خود میں ذاتی طور پر ذمہ دار تھا ہمارا خاندان اور پشتہ پشتہ ذمہ دار تھا ہم نے ہمیشہ اچھوت سمجھا ہم نے کبھی ان کو انسان سمجھائی نہیں کیونکہ جو ہندو طرز معاشرات تھا اس میں یہی چیز تھی کہ اچھوت کو اچھوت سمجھو اور جو اچھوت کے لوگ ہیں ان کو اچھا سمجھو تو ہمارا مولوی تو کبھی نے گیا چماروں میں بھنگی ہو کہ بھئی تو تم بھی انسان ہو اللہ کی مخلوق ہو وہ گیا تو اس نے ایک نیا تصور انسانیت کیا بھی دیا صاحب اور ہمارے مولویوں نے تو اسے دور رکھا اور اس فوج بھنگیوں میں جا کے اچھوتوں میں جا کے پورا ساؤت انڈیا جو ہے جو عیسائی بنا ہے وہ سب شنور کاث سے بنا ہے بنگال میں جو عیسائی بنا ہے وہ شنور کاث سے بنا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہم نے تو وہ نظام جو چھو چھات کا تھا ہندو سے لے کے خود اخیار کر لیا اور وہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد سب بھلا دیا حتیٰ کے مسجد میں عمرہ اور شورفہ نیچ ذات کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں پسند کرتے تھے ان کی صف علق بنتی تھی عمرہ کی اور شورفہ کی اور نیچ ذات کے مسلمانوں کی صف علق بنتی تھی یہ پیچھے کڑے ہوتے تھے تو یہ تو ہمارے تفریق تھے اس تفریق میں انگریز کو آپ برا تو کہتے ہیں صاحب یہ کیا وہ کیا کسٹینی کے لیے کیا ٹھیک ہے کسٹینی کے لیے کی تو آپ نے کیا کیا تھا اسلام کے لیے تو ایک نیا چرچ انہوں نے پیدا کیا جسے انیٹیارین چرچ کہتے ہیں اور جس میں توہید پر زور دیا تصلیع پر نہیں عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں کہ عیسائی تصلیع کو مانتا ہے لیکن انیٹیارین چرچ میں توہید پر زور دیا اور کلکتے میں جو مشنریز تھے ان لوگوں نے ایسے ایسے مضامین لکھے فارسی میں کہ اشش کرے طویعت اور بتلایا کہ انسان کی وحدت کیا کی اور انسان کو توحید کے دامن میں سب کو آنا چاہیے اب علیہ صاحب یہ مشنری کہہ رہا جبکہ اسلام میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ بنیہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس واحد سے ہم نے سب کو پیدا کیا تو تمام انسان کی وحدت ایک ہونی چاہیے مگر کام کر رہا ہے مشنری وہ سکھا رہا اور وہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں تاثبات ذہنی کو دور رکھنا چاہیے اور سارے انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے ان کے ساتھ کھانا چاہیے ان کے ساتھ پینے اٹھنا چاہیے مشنری کہہ رہا ہے یہ حاتم کی بات نہیں کلکٹر اور جنٹ کی نہیں کر رہا ہوں تو اس کا اثر جو بگنال پر پڑا تو راجہ رام مہن رائے ہندو میں پیدا ہوئے انقلاب برپا کر دیا چھوٹ چھات ختم کر دیا مندر کا جانا ختم کر دیا مورتیوں کا پوجہ ختم کر دیا اور ایک ریش چرچ قائم کیا شیوالہ نہیں ایک حال تھا جس میں لوگ جاتے تھے عبادت کرتے تھے اور ایک خدا کی خدا واحد کی عبادت کرتے تھے نہ نہ دیوتاؤں کی کرتے تھے نہ اتاروں کی کرتے تھے بلکہ خدا واحد کی برحمہ کی اسی لئے اس کا نام برحمہ سماج رکھا گیا خدا واحد کی عبادت کرتے تھے انہوں نے فارسی زبان میں ایک رسالہ لکھا توحید پر وہ رسالہ چھپا دلی میں پہنچا علماء نے اس پر بحث کی اور عربی زبان کا وہ عالم تھا راجہ راب مہنرہ عربی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی اس نے باقاعدہ مولویوں کے ساتھ فارسی میں اس نے لکھا تمام آیات کا کٹیشن موجود ہے اس کے اندر وہ اس کا انگریری ترجمہ میں نے حاصل کیا ہے بھی اچھا تھا مولویوں کو اس کی بات بھی پسند نہیں آئے کہ بھائی یہ تو توحید کی باتیں کر رہا ہے توحید کی بات کرتا رہا ہے تو انسانیت کے لئے کر رہا ہے اس میں کیا توہین اقصان ہے انہوں نے اس کے اخلاف دی اب یہ دیکھیں کہ کلکت میں گئے غالب تو فارسی میں جہاں ایک سے غزلے لکھیوں جو اس کے ہم نے کچھ حوالے دی اب وہ اردو میں بھی ایک شعر کہتا ہے کہ ہم مواہد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزاءِ ایمہ ہو گئیں بھائی توحید کا مقصد تو یہی ہے کہ ساری انسانیت ایک ہے تو جو تقسیم ہے انسانیت کے درمیان چاہے وہ رنگ کی ہو چاہے وہ نسل کی ہو چاہے وہ عقائد کی ہو چاہے وہ مذہب کی ہو ہر تقسیم جو ہے وہ صحیح نہیں اب آپ خود غور کریں ایک بار حضرتِ عبراہیم علیہ السلام روح خلیر اللہ ان کا لقب تھا اللہ کے دوست وہ کھانا کبھی تنہ نہیں کھاتے تھے جب تک یہ دو چار مہمان نہ ہو ایک دن اتفاق سے کوئی مہمان ہی نہیں ملا اور جو مواہد تھے تو ان کی بھی اپنی پسند کی مواہد ہونا چاہیے تو ایک انہوں نے کہا بھائی آج کوئی مہمان ہی نہیں ایسے کھانا کھائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں دیکھتا ہوں شہر میں جاتا ہوں دون کے کوئی لاتا ہوں کوئی مسافر آ گیا ہوگا تو گئے تو ایک مسافر ملا لیکن وہ مشرک تھا انہوں نے کہا حضور ایک تھی مسافر ملا ہے آ جایا ہے لیکن ہے وہ مشرک کہا لے بھائی مشرک کے ساتھ تو کھانے کو دل نہیں چاہتا بھائی کوئی مواہد ہوتا تو ایک بات بھی تھی مشرک کوئی کے ساتھ کیا کھائیں خیر اسی وزنا وہی نازل ہوئی ان پر اور کہا کہ بھائی تم کیسے میرے خلیل ہو کہ تم ایک مشرک کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو مجھے دیکھو کہ میں کتنے مشرک کو کھلاتا ہوں روز تو صاحب یہ حال تھا یہ توہید دیکھیں نہیں ہمارا مذہب کیا مذہبی ابراہیمی ہے اصلا تو ایک طرف تو ویسے تھی انسانیت کا یہ ظہور ادھر ہم نے کیا کیا رنگ اختیار کر لیے جی اب مسلمانوں کی سب بھی الگ کر دیے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود عیاض کی نہیں بلکہ محمود الگ کھڑا ہوتا تھا یاد الگ کھڑا ہوتا تھا یہ تو معاشرہ تھا اس میں جناب غالب جہی آباد بلند کرتا ہے کہ ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ رسول ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہوگیں تو صاحب یہ عظیم ایک آواز تو وحدتِ انسانیت کی ایک عظیم آواز اب یہ دیکھئے کہ وہ شخص ایک طرف مغرب کے علوم و فنون کی مدہ سرائی کر رہا ہے اور دوسرے طرف تو وحدتِ انسانیت کا وہ نعرہ بلند کر رہا ہے تو یہ دو پہلو جو ان کی زندگی کے تھے اور غالب نے جو ایک رویہ تنقیدی کاریخی اپنے ماضی کی طرف اختیار کیا اس کی طرف بھی اشارہ کیے گئے میں نے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی کو بلکل ہی رت کر دیا تھا مسترد کر دیا تھا ایسا نہیں ماضی سے انسان کا رشتہ پیوستہ رہتا ہے اور ماضی اس کے حال میں جلگتا ہے اور حال کا ایک قدم مستقبل میں ہوتا ہے لیکن انسان اپنی زندگی کو اپنی محنت شاقہ سے اپنی تخلیقی قوت و محنت سے اپنی زندگی کا اعادہ کرتا رہتا ہے ریپروڈیوس کرتا رہتا ہے اور اس عمل میں صرف اس طرح تو زندہ نہیں رہتا ہے کہ اس کی نسلیں زندہ رہتی ہیں ان کے بچے زندہ رہتے ہیں بلکہ اس کا جو سارا کلچر ہے اس کی جو ساری تہذیب ہے اس کا بھی ریپروڈیکشن ہوتا رہتا ہے اور اسی لئے کنٹمپوری آرٹ کنٹمپوری فنون کنٹمپوری علوم کی اہمیت ہے ورنہ ہم تو احرام مصری کے دمانے میں ہوتے اگر ہم اپنے کو مسلسل تجدید حیات کرتے ہوئے ترقی بھی نہ کرتے ہوتے تو جہاں انسان تجدید حیات کرتا ہے نہ صرف اپنے نسل انسانی کی بلکہ پورے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کی وہاں وہ اس میں اضافہ بھی کرتا جاتا ہے یہ اضافے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک کمیاتی ہوتے ہیں ایک کیفیاتی ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی بڑا اضافہ ہوتا ہے مثلا یورپ کے تاریخ میں ہزارہ سال تک ان کی زندگی بھی ویس ہی تھی بیل گاڑی جیسے ہمارے ہاں چلتی تھی ان کے ہاں گھوڑے گاڑی چلتی تھی ان کے ہاں بھی پنچککی تھی ہمارے ہاں بھی پنچککی تھی اور اپنی کام کی پکی تھی اور وہ اسی میں مست تھے موٹا پہنتے تھے اور کھانا بھی بغیر مسالے کے کھاتے تھے اور ہم لوگ تو زیادہ مسالہ استعمال کرتے تھے اور بچارے مسالے بھی بہت کم استعمال کر پاتے تھے اور اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو دیکھئے کہ بھیڑ بکریوں کے کھال میں کہ وہ کپڑے پہنتے تھے تو بھئی اس طرح سے زندگی تو ہزارہ سال سے چلتی رہی ہے اچھا اب قرون وستہ میں بلکہ مسلمانوں کی تحضیم میں کچھ بہت سی نئی چیزیں آئیں ہیں جن کو مغرب نے ہم سے مستوار لیا یعنی ہم نے بہت سی علوم و فنون کو ترقی دی جو کچھ کی ہم نے مصریوں سے ہم نے یونانیوں سے سمیرین تحضیم سے بابل اور نینوہ کی تحضیم سے اور فنیشن تحضیم سے عبرانی تحضیم سے سریانی تحضیم سے ہندی تحضیم سے چینی تحضیم سے ہم نے جو کچھ لیا اس کو ہم نے اس زمانے میں ترقی دی اور اس کو مغرب نے تسلیم کیا کہ قرون وستہ میں مسلمانوں نے سائنس کو فنون کو حرفت کو انڈسٹری کو کیمسٹری کو فیزکس کو ایسٹرونمی کو اور 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 سمجھئے کہ علم حیرت کو ترقی دی الجبرہ ریاضیات ان سب کو ترقی دی لیکن یہ ہم رک گئے کہیں معلوم ہوتا ہے کہیں آکر یعنی یہ ساری ترقی چودہیں صدی تک نظر آتی ہے اور ایک آئیک ہماری گاڑی جیسے کوئی رک جاتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہلاکہ وہ چنگیز کے حملوں نے اسے روک دیا اور کچھ لوگ کچھ اور اسباب بیان کرتے ہیں تو تاریخ میں اسباب تو بہت سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن ذمہ داری ہم اسباب پر ہی ڈالیں گے کہ اپنے اوپر بھی ڈالیں گے ہم نے پھر وہ جو جو ترقی کی راہ تھی اس راہ سے کسی بھی سبب سے ہٹ گئے اور ہم مقید رہے چند علوم میں جو ہمیں مدرسوں میں پڑھایا جاتے تھے ہمیں یہ علوم بہت عظیب ہیں لیکن یہ بہت محدود علوم ہیں اس سے ساری زندگی کا مدعوہ نہیں ہو سکتا وہ علوم حدیث کے ہیں فقر کے ہیں وہ علوم عدب کے بھی تھے انشاء کے بھی تھے لیکن جو معقولاتی علم جو تھا جو علم کی تجربی علم جو تھا جس سے کی کیمسٹری میں ترقی ہوئی تھی جس سے کی فیزیس کی دنیا میں ہوئی تھی اور جو ایسٹرو فیزیس کی دنیا میں ہوئی تھی ہم ان سارے علوم سے اکاہت معلوم ہوا کہ کٹ گئے حتیٰ کہ ابن رشد اور اپن خلدون کے نام سے بھی نواقف ہو گئے اور جبکہ یورپ نے انہی لوگوں کو کا مطالعہ شروع کیا ابن سینہ کی کتاب وہاں ستنویں صدی تک پڑھا جاتی تھی کالجز میں اور ابن سینہ نے بہت کچھ یونانی علم کے بارے میں لکھا ہے ان کے فلسفے کو بیان کیا ہے راضی کا علم ہے اور ابن حیثم کا علم ہے یہ ساری چیزیں ہماری سب کچھ موجود تھیں لیکن ہم نے ایک دم سے ہمارے ہاں کچھ خلل ایسا پیدا ہوا وہ خلل صرف ہلاک ہوئے چنگیز کا نہیں بلکہ یہ بھی کچھ ذہنی خلل بھی تھا ہم نے اپنے کو محصور کیا مقید کیا چند باتوں میں اور اس کے نتیارے ہیں کہ مغرب نے اس حسار کو توڑا اب اس کے اسباب میں دوسری دنیا کے دریافت ہو اس کے اسباب میں کلونیل ایکسپلائٹیشن ہو آپ کچھ بھی کہیں کہ دولت ان کے پاس آئی اور فلاں ہوئے ہیں لیکن اس حسار کو انہوں نے توڑا اور وہ جو کمیاتی تبدیلی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ وہ جو پیدا ہوتی رہی رون رون کرتے کرتے صدیوں سے اب وہ ایک کیفیاتی تبدیلی میں بدل جاتی ہے ایک نیوٹن پیدا ہوتا ہے اور فطرت کے قوانین کا علم علم یہ نہیں کہ انسان کو فطرت کے قوانین کا علم ہی نہیں تھا علم تھا لیکن اتنا محکم علم اتنا سائنٹیفک علم نہیں تھا جتنا کی نیوٹن نے دیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک نئی قوت انرجی ہم یورپ نے دریافت کی ہمارے پاس قوت انسان کے ہاتھ کے دست و بادو کی تھی ہمارے پاس قوت جانوروں کی تھی گھوڑوں کی تھی بیلوں کی تھی اور ایک چیز نہ بھول یہ غلاموں کی بھی تھی غلام بھی کھیتوں پر کام کرتے تھے غلام گاڑیاں چلاتے تھے غلاموں نے احرام مصر بنایا تھا یہ ہم انسانوں کے کندوں پر جو چل رہے تھے یہ قوت تھی جانوروں کے پیٹ پر جو چل رہے تھے یہ قوت تھی وہ ہمارے حل کھائشتے تھے گاڑیاں کھائشتے تھے اور وہ نہ ہوتے تو غلام کے کندے پر بھی سوار کرو کر ہم دوڑتے تھے لیکن اب ایک کیفیاتی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے دیکھئے کہ بھاپ کی طاقت جو ہے انسان دریافت کرتا ہے اور بھاپ کی طاقت سے مشینیں چلتی ہیں ان کے دل جھڑکنے لگتے ہیں اور غلام جو ہے آزاد ہونے لگتے ہیں کہ اب اس دھاٹ کی طاقت کے مقابلے میں غلام کی طاقت بہت کم ہے گھوڑے کی طاقت بہت کم ہے ٹین ہارٹس پاور کا انجل لگا رہے ہیں آپ اور وضائن آپ دس گھوڑے اور چھ گھوڑے جوتے جاتے تھے گاڑیوں میں تو ایک نئی خوت انسان کے ہاتھ میں آئے اور اس کے پیچھے نیوٹن کا علم فیزکس اصول اور پھر اس سے جو نئی ایجادات کرگا تھا ہمارے پاس اور کرگے سے کپڑے بنے جاتے تھے ڈھاکا کا ملبل اتنا باریک کپڑا بنا جاتا تھا لیکن مقدار میں اتنے کپڑے نہیں ہو سکتے تھے جتنے کے مشین سے مقدار میں ہو سکتے تھے ڈھاکا کا ملبل صرف چند رو سا پہن سکتے تھے برشا کے اپنے تنوں پر ڈال سکتے تھے جسم پر ڈال سکتے تھے لیکن سارے انسان کے جسم پر کرتے اس سے نہیں آتے تھے اب مشینوں کے مدد سے اس باب کی قوت سے اور پھر باب میں بجلی کی قوت سے اتنا زیادہ کپڑا بندنے لگا کہ اب ہر سس کپڑا پہننے لگا اب وہ پیش جو بہت سمیں سرما میں بھی کھلی ہوئی رہتی تھی اب وہ ڈھکنے لگی اور غلام بھی آزاد ہونے لگے ان کو بھی ایک یہ ہوا احساس کی ہم بھی انسان ہیں غلام انسان انسان کا غلام ہو یہ توہین انسانیت تھی لیکن انسانیت اسے برداشت کرتی رہی وہ شعور انسانیت اسے جب بیدار ہوا تو اس وقت ہوا جب ایسے اسباب مہیا ہو گئے خارجی کہ غلامی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی غلاموں کی محنت کا استحصال کی ضرورت باقی نہ رہی تو غلام بھی آداد ہوئی تو یہ ایک عمل جو تاریخ میں ہوتا ہے یہ عمل جو تھا یہ مغرب سے ہمیں ملا اور ہم نے پھر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ بھائی کیا سبب ہے کہ جو ہم غلام ہو گئے مغرب کے نہیں کل تک تو مشرق میں چھائے ہوئے تھے یہ ملک ہے وہ ملک ہے اور ہر جنگہ حکومتیں کر رہے ہیں اور آج مغرب کے غلام تو وہ غلامی نہیں کوئی تلوار کی رسی تھی بلکہ اس نئی طاقت کی تھی جو کہ بھاپ کی طاقت سے بجلی کی طاقت سے اور مغربی علوم و فرون سے پیدا ہوئی تھی مغرب کے لوگ اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے خیال بھی تھا وہ خیال بہا عام ہے ہم جب تک زندگی ہموار نہ تھی دکھ درد میں گرفتات تو ایک مداوہ زندگی کا یہ بھی تھا کہ اس زندگی کو ہیج پوش سمجھیں چند روزہ سمجھیں اور یہ کہیں چبر طاقت مردن چبر خاک کہ جو باشا ہے وہ بھی مر جاتا ہے جو غریب آدمی اس زمین پر سوتا وہ بھی مر جاتا ہے اور پھر اس کیڑے مکوڑے اس کو چاٹ جاتے ہیں تو یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے جو زمین پر ہم بسر کرتے ہیں اس زندگی کو ہم نے حقارت کی نظر سے دیکھا شاید اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا مداوہ نہیں تھا اور ہم نے ایک سلانے والی ایک بات ان سے یہ کہی کہ دیکھو یہاں جو تقریب جھیلو گے تو یہاں کی تقریب تو چند روزہ ہے اور پھر اس دنیا میں جو جاؤ گے تو وہاں ہمیشہ جائے آئیش سے اور آرام سے رہو گے چنانچہ ہمارے سرسید احمد خان نے ایک مذنون لکھا جس میں یہ بتلایا ہے کہ دنیا دار آدمی کیا ہوتا ہے اور ایک دیندار آدمی کیا ہوتا ہے اور بتلایا ہے کہ بھائی دنیا دار آدمی جو ہے بڑا پیسہ ہوسک کماتا ہے سیٹھ ہو جاتا ہے لیکن رفاع عامہ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ ایک اورفینج بھی کھول سکتا ہے وہ ایک اسپتال بھی کھول سکتا ہے وہ سڑکیں بھی بنوا سکتا ہے وہ کارخانے بھی کھول سکتا ہے جہاں لوگوں کو زیادہ زیادہ جگہیں ملیں یعنی یہ سب کر سکتا ہے اور ایک وہ دیدار آدمی جو جنگل میں پتے کھاتا ہے اور صرف عبادت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ زیادہ زیادہ اپنے کو یہ تسکین پہنچاتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں لیکن جو کی عبادت خلق ہے وہ عبادت پوری نہیں کر رہا ہے اور اللہ تعالی نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری عبادت سے زیادہ افضل جو ہے وہ خلق کی عبادت ہے ان کے حقوق پورا کرو تو یہ ایک نظریہ ہمارے ہاں جو تھا دوسری دنیا کا وہ اتنا زیادہ جاگزی تھا کہ ہم نے اپنے سارے کیش کو ادھار پر بنا دیا تھا اور اس زندگی کی محرومی کو ہم نے ایک خواب میں تبدیل کر دیا تھا وہ خواب ہور و غلمہ کا تھا جب آہراج کے محل کا خواب لو دیئے دیکھو خواب بھی دیکھ رہے ہیں تھی دنیا کا یعنی ہور و غلمہ کا خواب محل بھی تو جہوائراج کے محل خواب بھی نہیں ہے کہ نوکہ کوئی خواب وہ دنیا ہی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ اس خواب کو توڑنا ایک عظیم کارنامہ تھا جس کو غالب نے اپنی شاعری سے توڑا کہ یہ خواب یہ خواب یہ حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ حقیقت ہے اور ہم اس زندگی کو پامال کریں ٹھکرائیں نظرانداز کریں کسی ایک ایسے موہوم خواب کے لئے جس کا کوئی تحق پرنے تو یہ ایک نادانی ہوگی اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی ہمیں زندگی کے مدعوی اسی زندگی میں کرنا ہے تو اس خواب کو انہوں نے سب سے زیادہ شکست دی اور اس کو توڑنے کی کوشش کی چلانچہ ان کے اشار ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہرانے کو غالب یہ خیال اچھا اور ہزار قسم کے اشار ان کے کلام میں کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچنے آئی پاداش عمل کی تمہے خام بہت ہے یہ سارے اشار ان کے آپ دیکھیں کہ ان کے کلام میں بھڑے ہوئے ہیں اور نہایت ہی ایک مذہبی ذہن رکھتے تھے غالب یہ نہ سمجھئے کہ دنیاوی ذہن رکھتے تھے نہایت مذہبی ذہن رکھتے تھے خدا کی محبت تھی ان کے دل میں اور خدا کا عرفان ذاتِ الٰہی کا عرفان تھا یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ کچھ نابلت تھے آپ لوگوں کے مسائل سے خوب جانتے تھے لیکن ان کا عرفان ہی مختلف تھا وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم موحد تو جانتے ہی ہیں کہ وحض الوجود کے قائل تھے اور انہوں نے موحد اپنے کو لفظ استعمال کیا اس کا مفہوم جو بیان کیا وہ یہ کہ یہ دنیا اور وہ دنیا جو لوگ تقسیم کرتے ہیں ان قسام کرتے ہیں وہ شرک کے مرتقب ہو جاتے ہیں نہ یہ دنیا الگ ہے اس دنیا سے نہ وہ دنیا الگ ہے اس دنیا سے یہ سب ایک ہی دنیا ہے ایک ہی عالم ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیہم عالم خلق کرتا رہتا ہے انہیں دیکھئے اب تک تو یہ ایک نظریہ بندہ ہوا تھا کہ بھئی ایک دفعے عالم خلق ہو گیا ہے اور چھے دن میں ہوا اور ہر دن ہزار سال کا ہے اور فلاں ڈبا کے اور ایک ایک پیہم خلق کرتا رہتا ہے تو انہوں نے دکھا کہ اللہ تعالیٰ خود حرکت میں ہے از خود برخود میں پیچے دیں آب و تاب میں ہے اور وہ ہر دم عالم نیا خلق کرتا رہتا ہے ہر دم نیا عالم خلق کرتا رہتا ہے اور ایک عمل ارتقہ ہے انسان خدا کے تخلیقی جوہر میں وہ عالم جو ہے وہ نئے سے نیا ایک جامہ پہنتا ہے لباس پہنتا ہے نئے وقت سے عاشنہ ہوتا ہے اور اس میں یہ جو تجدید ہے امثال کی فارم کی یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور جیسے انہوں نے ارتقہ کہ کبھی کہ پیشے نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں انہیں اللہ تعالی جو ہے وہ آرائش جمال سے بھی فارض نہیں ہوا ہے وہ اس کے حسن میں اپنے اضافہ کرتا ہے کرتا رہتا ہے آرائش جمال سے فارض نہیں ہوتا پیشے نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں تو عالم میں ایک عمل ہے ارتقائی عمل ہے اور یہ ارتقائی عمل جو ہے کسی مندل پہ آ کے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ لا متناہی عمل ہے عمل میں انسان خدا کا شریک کار ہے دیکھیں یہ چیز جو ہے بہت ہی عام ہے تخلیقی عمل جو کائنات میں ہے اس میں تو انسان شاید اتنا شریک کار نہیں لیکن اس زمین پر جو چیزیں انسان بنا رہا ہے وہ خدا کے ہی قانون کو دریافت کر کے بنا رہا ہے اور اس لیے اسے شریک کار اسے کہا جاتا ہے اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو صرف صرف کوئی محنت کرنے سے ہاتھ پیچ چلانے سے کوئی چیز نہیں تخلیق پاتا جاتا ہے ایک کمہار کو بھی ایک چاک کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ کوئی مٹی کا کھوزہ بناتا ہے 2 7 موسیقی